موسیقی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کا واقعہ پارٹ ون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام دونوں مشہور پیغمبر گزرے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے بڑے قریبی پیغمبر تھے ان کی بڑائی کا پورا ذکر تو بہت مشکل ہے پھر بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے ریان بن ولید کے بعد اور حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مصر میں قابوس نام کا آدمی بادشاہ بنا حضرت یوسیٰ علیہ السلام کی کوششوں سے مصر میں کفر اور گمراہی کی جو رسمیں مٹ چکی تھی انہیں قابوس نے اپنے دور میں پھر سے زندہ کر دیا جب یاکوب علیہ السلام کی نسل والوں نے ان گمراہی کی رسموں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے ان سب کو یعنی بنی اسرائیل اسرائیل حضرت یاکوب علیہ السلام کو کہتے تھے کو غلامی کے شکنزے میں جکڑ کر رکھ دیا کہتا کی تم ہمارے بزرگوں کے غلام ہو اس لیے کڑی مہنتیں کرو اور ان سے بیگار کا کام لینے لگا بنی اسرائیل قابوس کے زمانے میں بڑی تکلیفیں اٹھا رہے تھے جب قابوس اپنے گھمن میں چور ہو گیا تو اس کی تباہی لازم ہو گئی اس کی تباہی کے بعد اس کا بھائی فیرعون جس کا نام ولید بن مسعب تھا مصر کا بادشاہ بنا یہ فیرعون مصر کا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے یہ اتنا بڑا ظالم تھا کی بنی اسرائیل سے خوب بیگار لیتا مزدوری بھی نہ دلاتا اس نے بوڑوں پر اور عورتوں پر ٹیکس لگا دیا تھا اس نے ظلم کا ایک اور طریقہ بھی نکال رکھا تھا وہ یہ کی چاہے کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو اسے بوڑوں کی پوجہ ضرور کرنی پڑتی تھی یہاں تک کی جب اس کی حکومت مضبوط ہو گئی تو اس نے اپنی خدایی کا دعویٰ کر دیا لوگوں سے بوڑوں کی بندگی بھی چھڑوا دی اور اپنے لیے سزدہ کرانا شروع کر دیا بنی اسرائیل پر تو اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا اس لیے کی وہ اس کو خدا ماننے پر تیان نہ تھے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے تھے انسان کو کیسے مان لیتے اور انسان کسی انسان کا معبود بن بھی کیسے سکتا ہے فرعون نے ان کے اس جرم کی سزا یہ دی کہ ان کے جوانوں سے پہاڑ کٹواتا پتر فوڑنے کو کہتا بے گار لیتا اور معاوضہ بھی نہ دیتا ان کے بوڑوں کو یہ سزادی کی دن بھر مزدوری کرے اور سورت ڈوبنے سے پہلے مزدوری کو لا کر فرعون کے خزانے میں داکل کرے جو کوئی ایسا نہ کرتا یا ایسا کرنے میں دیر کرتا تو اس کے گلے میں توک ڈال کر مستقل فانسی کا فندہ ان کے گلے میں لٹکا دیتا اسی طرح فرعون بنی اسرائیل کو ضلیل ورسوہ کرتا ان کی طاقت کو توڑتا اور کوئی ایسا موقع نہ دیتا کی وہ پنپ پاتے اسی فرعون نے ایک دن سپنا دیکھا کی ایک آگ شام ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور تمام کیلے اور حویلیاں کی بتیوں کی جلا گئی یہاں تک کی شہر اور گاؤں کے گاؤں ساف ہو گئے ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے